بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے calculation of main bars and distribution bars کہ ہم نے آج discuss کرنا ہے کہ ہم main bar اور distribution bars کی calculation کس طرح کرتے ہیں اور main bar اور distribution bars جو ہیں ان میں difference کیا ہوتا ہے اور main bar اور distribution bars جو ہیں slab میں ان کا function کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے اس ویڈیو میں discuss کرنی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے request ہے کہ please میرے چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھ ہی bell icon کو بھی on کر لی دیئے تاکہ جو آنے والی new updates ہیں ان کا notification آپ کو ملتا رہے تو دوستو ہم نے suppose کیا ہے کہ ہمارے پاس جو length of slab ہے وہ ہمارے پاس 50 feet ہے width of slab جو ہے ہمارے پاس 30 feet ہے اور main bar جو ہیں وہ hash 4 at the rate 6 in center to centers ہیں ہمارے پاس اور جو distribution bars ہیں وہ ہمارے پاس hash 3 at the rate 8 in center to center ہیں اب جو c slash c کا مطلب کیا ہوتا ہے center to center spacing اور hash کا مطلب کیا ہوتا ہے ستر اس کے ساتھ جو number ہوتا ہے یہ show کرتا ہے کہ اب hash 4s کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس چار ستر کی بار ہیں اور hash 3 کا مطلب کیا ہے یہ ہمارے پاس تین ستر کی بار ہیں اور ایک اور بات کہ ہمارے پاس جو main bars ہوتی ہیں ان کا ڈائیہ ہمیشہ distribution bar سے زیادہ ہوتا ہے یا تو دونوں کا بعض اوقات ہم لوگ main bar اور distribution bar کا جو ڈائیہ یہ برابر رکھتے ہیں یا main bar کا ڈائیہ زیادہ رکھتے ہیں main bar کا ڈائیہ کبھی بھی distribution bar سے کم نہیں ہو سکتا اور ہمارے پاس جو clear cover ہے جس کی شارٹ فارم ہمارے پاس cc ہے وہ ہمارے پاس ایک انچ ہے تو جو use in shorter direction جو میں use ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس main bar ہوتی ہیں اب shorter direction سے مراد کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کرتا ہوں اب main bar کا slab میں function کیا ہوتا ہے یہ transfer the bending moment یہ bending moment کو transfer کرتی ہیں to the sport sport پر اب یہاں sport سے مراد beam بھی ہو سکتے ہیں column بھی ہو سکتے ہیں اور walls بھی ہو سکتی ہیں اور یہ bending moment develop کہاں ہوتا ہے generate کہاں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ at the bottom of the slab تو bottom of the slab میں ہمارے پاس bending moment generate ہوتا ہے اور اس bending moment کو transfer کرتی ہیں main bars sports پر اور یہ جو main bars ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس bottom میں place کی جاتی ہیں اور use in longer direction جو longer direction میں use ہوتی ہیں انہیں ہم لوگ distribution bars کہتے ہیں اور distribution bar کا slab میں function کیا ہوتا ہے ہے کہ یہ resist کرتی ہیں resist the cracks and share forces share stresses یہ resist کرتی ہیں cracks کو اور share forces کو اب یہ cracks اور share forces generate کہاں ہوتے ہیں develop کہاں ہوتے ہیں at the top of the slab جو top of the slab پہ cracks اور share forces generate ہوتی ہیں تو distribution bars ان کو resist کرتی ہیں اور جو distribution bars ہوتی ہیں یہ place کی جاتی ہیں main bar کے اوپر main bar سب سے نیچے ہوتی ہیں اور اس سے اوپر ہمارے پاس distribution bars ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک فگر ہے سلیب کی سلیب کی جو ہمارے پاس سے length ہے وہ 50 feet ہے اور جو اس کی width ہے یہ ہمارے پاس 30 feet ہے اب یہ ہمارے پاس shorter direction ہے اور shorter direction میں جو بھی bars آئیں گے ہمارے پاس وہ main bars ہوں گی اور جو longer direction میں ہمارے پاس آئیں گی یہ ہمارے پاس distribution bars ہوں گی اور یہ جو ہیں ہمارے پاس سے distribution bars یہ ہم place کرتے ہیں main bars کے اوپر اور ان main bars ہمارے پاس نیچے سب سے bottom میں placed ہوتی ہیں اور یہ bar کے دنمیان میں جو distance ہوتا ہے ایسے ہم لوگ c slash c یعنی center to center spacing کہتے ہیں اور جو side پہ آپ یہ open place دیکھ رہے ہیں سلیب میں basically یہ ہمارے پاس clear cover ہوتا ہے concrete کا تو اب ہم نے main bars کو calculate کرنا ہے تو اس کا formula کیا ہے total length minus clear cover divided by center to center spacing plus one اب ہمارے پاس total length کتنی ہے ہمارے پاس 50 feet ہے اور ہمارے پاس جو clear cover ہے وہ ہمارے پاس تھا ایک انچی اب دو sides ہیں ہمارے پاس ایک یہ side اور ایک یہ side تو ان دونوں sideوں میں ہمارے پاس clear cover آنا ہے اس لیے میں نے اس کو دو سے multiply کر دیا ہے اور divide کر دیا ہے میں نے اس کو کس پہ six inch پہ کیونکہ center to center center to center جو spacing تھی main bar کی وہ six inch تھی تو fit میں کتنا آ گیا point five zero fit آ گیا تو جب میں نے سب کی calculation کی تو میرے پاس جو answer ہے وہ ninety nine point six six آ گیا ان میں نے جب اس میں one plus کیا اور اس کو round off کیا تو میرے پاس یہ آ گیا one zero one یعنی مجھے 101 bar required ہیں main bars اور جو distribution bars ہیں ان کا formula کیا ہوتا ہے total length minus clear cover parents consumers divided by center to center spacing plus one اب total laser length کتنی اور کا مارے پاس وہ ٹھرٹی فٹ ہے minus clear cover clear cover وہی دو ہیں ایک top پہ اور یعنی میں پاس جو clear cover اب ہے اس کا یہ ایک اس سائیڈ پہ کلیر کہور ہے اور ایک اس سائیڈ پہ کلیر کہور ہے تو اس لیے میں نے اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دیا اور ڈیوائیڈ کر دیا میں نے اس کو کس پہ سینٹر ٹو سینٹر سپیسنگ پہ اب ڈسٹریبیشن بار کی جو سینٹر ٹو سینٹر سپیسنگ تھی وہ میرے پاس تھی 8 انچی اور یہ فٹ میں ہوتا ہے ماہرے پاس 0.66 فٹ ہوتا ہے اور جب میں نے کی کلکولیشن کی تو میرے پاس اور کلکولیشن کے بعد جب میں نے اس کے اندر پلس ون کیا تو یہ ہے میرے پاس آگئی راؤنڈ آف کر کے میرے پاس اب یہ بارس آگئیں کتنی فورٹی سکس بارس ریکوائیڈ ہیں مجھے مین ڈسٹیبیوشن بارس مجھے فورٹی سکس نمبر ریکوائیڈ ہیں یعنی اب میرے پاس یہ جو ہیں شورٹر ڈائریکشن پر میرے پاس جو بارس ہیں اور یہ لانگ لانگر سپین کی سائیڈ پر ہم لوگ ان کو پلیس کرتے ہیں تو یہ مجھے وان و ون یعنی ایک سو ایک بار ریکوائیڈ ہیں اور یہ جو ڈسٹیبیوشن بارس ہیں لانگر ڈائریکشن پر یہ مجھے فورٹی سکس نمبر ریکوائیڈ ہیں تو دوستو ان کی جو ہے کٹنگ لینٹ تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو تھانکس فور واشنگ موسیقی